موسیقی نمسکار بیہار تک میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں سجیت بیہار کا اگلا ڈی جی پی کون ہوگا بیہار کے پولیس مہادی ریشک کے پد پر کون بیٹھے گا یہ سوال سب کے جہن میں تیر رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ برطوان میں جو بیہار کے ڈی جی پی ہیں اس کے سنگل جو اگلے مہینے دسمبر میں ریٹار ہو رہے ہیں ویسے تو کافی سمیہ سے مجھے لگتا ہے پچھلے چھ مہینے سے اگلے ڈی جی پی کی تلاش شروع ہو گئی تھی اور ویسا اکثر ہوتا بھی ہے کہ جب ڈی جی پی ریٹار ہونے والے ہوتے ہیں اس سے کئی مہینے پہلے سے یہ تیاری شروع ہو جاتی ہے UPSC میں راجسرکار کچھ ناموں کے پینل بھیجتی ہے جس میں پانچ کے قریب نام ہوتے ہیں اور ان ناموں میں سے تین نام UPSC تیہ کر کے راجسرکار کو دیتی ہے اور راجسرکار کو ان میں سے ہی کسی کو اگلا پولیس مہادی دیشک کے پد پر نیوکت کرنا ہوتا ہے تو یہ پرکریہ ہے پینل بھی چلا گیا ہے اب راجسرکار ان میں سے کس کو اس پد پر بیٹھاتی ہے کسے ڈی جی پی بناتی ہے یہ بہت حد تک جو بیہار کے مکھ منتری ہوتے ہیں جن کے پاس گری بھی بھاگ بھی ہے جو بیہار کے کانون بیوستہ دشا دشا کو دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پر جو سسٹم میں کون بیکٹی ہے جو فٹ ہو سکتا ہے جو کانون بیوستہ پر بھی نجر رکھے اور بیوستہ میں بھی فٹ ہو تو ایسے بیکٹی کی تلاس کی جاتی ہے اور وہ بیکٹی کون ہوگا یہ تیہ کرنا راجسرکار کا کام ہوتا ہے ابھی کے حالات میں نام بھلے ہی بہت سارے گئے ہوں پانچ کے قریب بتایا جاتے ہیں کہ پینل میں نام UPSC کو بھیجے گئے تھے لیکن ان میں سے جو دو نام ہیں وہ کافی چرچت نام ہے سرکشہ آیکت عربند پانڈے نے اپنے آپ کو اس دور سے باہر بھی کر لیا ہے انہوں نے پتر میں لکھا ہے کہ وہ DGP کے پد پر نہیں جانا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں جو محول دکھ رہا ہے وہ صحیح نہیں دکھ رہا ہے تو انہوں نے پہلے ہی اپنے آپ کو اس دور سے الگ کر لیا ہے کچھ لوگوں نے انکشہ جتائی ہے جو کیندریہ پرتینکتی پر IPS ادھکاری ہیں انہوں نے انکشہ جتائی ہے کہ وہ بیہار پھر سے لوٹنا نہیں چاہتے ہیں کچھ لوگوں نے اکشہ جتائی بھی ہے اس میں سے ایک ہے ایٹی نائن بیچ کے آریس بھٹی آریس بھٹی بیہار میں کئی جلوں میں کام کیا ہے انہوں نے ابھی وہ کیندریہ پرتینکتی پر ہیں پٹنا کے سی ٹی ایس پی بھی رہے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ان کی چھوی کافی اچھی ہے اور ایک کڑک ادھکاری کے طور پر بھی ان کی پہچان ہے ان کے نام کی چرچہ ہے آلوک راج آج وہ بھی ایٹی نائن بیچ کے ہی آئی پی ایس ادھکاری ہیں ابھی ٹریننگ کے ڈی جی ہیں وہ راجگیر میں جو پولیس ٹریننگ اس کے ڈی جی ہیں ان کے ناموں کی ان کے نام کی چرچہ بھی بڑے جور سور سے چل رہی ہے تو یہ دو نام جو اُبھر کر سامنے آئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک نام راج سرکار کو تیہ کرنا ہے یا تیہ کرے گی ویسے نام تو بہت سارے ہیں شو بھا ہوتکر کے بارے میں بھی ان کا وہ بھی ڈی جی کے پد پہ ہیں ڈی جی ہومگارڈ ہیں ابھی بیہار میں تینات ہیں کافی دینوں تک وہ کیندریے پرتنکتی پر تھی لگ بھگ مجھے لگتا ہے کہ دس بارہ سال سے زیادہ شو بھا ہوتکر ایک بڑی کڑک اوری مندار آفیسر مانی گئی ہیں اور انہوں نے اپنا جلوہ بھی دکھایا ہے بیہار میں پر وہ کسی کی سنیں گی یہ تیہ کرنا بڑا مشکل ہے اور راجسرکار کبھی ایسے ادھیکاری پر دعو نہیں لگاتی ہے جو ان کی باتوں کو نہ سنیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے کام ان کے چانسے جو ہے بہت زیادہ نہیں ہیں ویسے کانون بیوستہ کی اگر بات کریں اگر بیہار کی کانون بیوستہ کو درست کرنا ہے اپرادیوں پر لگام لگانا ہے تو ان سب کے لیے شبہ اوتکر سے بہتر کوئی نہیں ہے 1992 کی ایپی ایسے ادھیکاری ہیں اور ان کی جو کارجکال بھی کافی مجھے لگتا ہے دوہ جات 26 تک ہے ان کا کافی لمبا ابھی تو چار سال بچے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس پر بیچار ابھی نہیں ہو سکتا ہے پر بینے کمار کی بھی چرچہ ہے وہ بھی پولیس بھون نرمان کے دی جی ہیں ان کے بارے میں بھی چرچہ ہے کہ وہ بھی بنائے جا سکتے ہیں لیکن وہ 91 بیچ کے ادھکاری ہیں ڈھ ای پی ادھکاری اور ان کے ریٹائرمنٹ میں بھی ابھی سمیہ ہے دوہزار پچیس میں بہت سارے لوگ اس میں ہیں دوہزار پچیس ستمبر میں آر ایس بھٹی کا بھی ریٹائرمنٹ دوہزار پچیس میں ہے یعنی کہ انہیں قریب پونے تین سال کا سمیہ مل جائے گا آلوک راج بھی ایک تیس دسمبر دوہزار پچیس کو ریٹائر ہو رہے ہیں تو کافی سمیہ ہے ان کے پاس اگر بات کریں تو تین سال کا سمیہ آلوک راج کو ملتا ہے تو یہ تمام نام ہے کچھ اور نام بھی ہے من چنوٹی پون پد ہے اور ڈی جی پی کا ایک الگ رواب اور رتبہ ہوتا ہے تو نشطر طور پر آریس بھٹی نے جرور اکشہ جتائی ہے کہ اندری پرتنکتی پر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی اکشہ جتائی ہے کہ وہ بیہار کے ڈی جی پی بن چاہتے ہیں آلوک راج کا تو ہے ہی وہ ان کے بارے میں کافی چرچہ ہے کہ وہ بیہار کے ڈی جی پی بن سکتے کیونکہ دیکھئے سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اب ہی جو بنے گا وہ ہی دوہزار چوبیس کا لوگ سبحہ کا چناؤ دوہزار پچیس کا تو ایسا بیکتی بنے جو دونوں چناؤ کی بیہیہ کو پار کرا دے تو اس سے بہتر کچھ راج سرکار کے لیے نہیں ہوگا لیکن اس میں ہے کہ راج سرکار پورے خوشو حواؤس میں سوچ سمجھ کے کون بیکتی بھروسے کے لائق ہے جس کو دی جی پی کا پت دیا جائے اس پر بیچار کر کے ہی کوئی آخری نیرنے لے سکتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ نیرنے بھی جلدی ہی ہوگا کیونکہ بہت زیادہ دن اس کے سنگل جو برطمان میں بیہار کے دی جی پی ہیں ان کے پاس بچا نہیں ہے تو جلدی اس پر نیرنے ہو جائے گا جیسا کہ میں نے دو نام بتائے ہیں دیکھئے ان میں سے کس پر مکھ منتری نیتی اس کمار مہر لگاتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی تب تک کے لیے نمس کار موسیقی